اسلام علیکم ممی فیادی ویلوک اینڈ کوکنگ میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کو شکر گندی کا حلوہ بتانے لگی میں وہ کیسے بنتا ہے اور وہ بھی نہایت آسان طریقے سے پہلے میں نے آپ کو خیر بتانے کا طریقہ بتایا تھا وہ ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ اس کو مشکل وہ اس لیے تھا کہ آپ اس کے بال نہیں نکالتی تو پھر وہ آسان ہے اگر بال نکال نہیں ہے اس کے تو پھر ذرا تھوڑی سے محنت کرنی پڑتی ادروائز بنی بہت تیسٹی سب نے بہت پرس یہ شکر گندی میں نے ایسے چھیل یہ چھیلی چھولی ایسے دھونے کے بعد اسے ایسے رایے کر کے ہم نے اس کو ایسے کر کے اندریس سے چھلکے اوپے اس کو ہم نے اسی اسے کر کھلے نہ آیا اس کو ہم نے بڑوائل نہیں کرنا کہ اس کو ایسے ہی نیڈ کر کے ساف کر کے میں نے اس کو مارکتا ہے یہ کا بھی نہیں ہے تو تم کچھوڑا بتا ہوں جسے آلły گیا کا کٹل کا کڑتے ہیں تو پیلا پڑ جیتا ہے وہ یہ صعب اس کا بھی ہے اسے پانی میں رکھتے ہیں تو کر کے تو میں کچھوڑے پہ چھوڑھاتیوں میں اب آپ کو بتاتے ہوں کہ میں کٹل کش کرنے کے لئے کر کے دکھاتا ہوں چلے وہ تو بٹے منا خیال ہے کہ ہاتھ بچے کو کٹل کٹل کش کرنے کا طریقہ یہ کیسے کرتے ہیں لیکن اس کو دھوچ ہی دیکھیں یہ صرف میں آپ کو دکھانے کے لیے چھوٹا لیا ہے اس سے یہ ایسے میں کر رہی ہے اب میں آپ کو بڑے کدو کشتے کر کے تو میں اس کو پھر آگے بتاتیوں کہ میں نے کیسے کرنا ہے یہ ہم نے کدو کشتے کر لیا چکرگنی ابھی تھوڑی سی اور ہو رہی ہے یہ لیکن جیسے جیسے ہو رہی ہے جیسے آلو کا کلر چینج ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کچھ نہیں بھائی کر کے بناتے ہیں تو وہ دھاگوں کا بڑا مسئلہ ہو گا تو اس کا کدو کا شوگن تو اتنا دھاگوں کا مسئلہ ہو گا اب میں کیا کرتا ہوں میں ڈالتی ہوں گھی اور اس کی میں بنائیتا ہوں لاچیوں کے یہ اس طرح میں نے بیچنے کا آلی ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ دکھا میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں نے کرنا ہے کہ اس کا ملا کرنا ہے تیز یہ طرح اچھا ہو جائے اس کا شروع آنے شروع ہوتی ہے تو میں اس میں وہ ڈال دیا ہے پھر شکرگنڈ اگر بچھی کہہ رہی تھی بہن ہی گھرم ہو گیا جب میں ہی ہوا ہوتا تو اس کی آواز آنے کی یہ آپ کی شکرگنڈی کتنی آدھا کلو ہے نہیں یہ کلو ہے کلو شکرگنڈی کلو شکرگنڈی ٹھیک ہے تو وہ مینڈ میں ہو گیا کلو شکرگنڈی میں نے دو بڑتنا میں رکھی بھی ہے یہ دیکھ لیں ہونی شروع ہو گئی یا نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو شبو آنی شروع ہو گئی پھر جل جائے گی ٹھیک ہے یہ تقریبا ایک کپ کے تقریب میں نے گیو ڈال دیا تھا ٹھیک ہے یہ شکرکنڈی دیا ہے بہت ہوں اب میں نے اس کو بنائی کر دیں اس کی اچھی طرح ہون ہون کے ی�ڑا دا ہوجی جائے یہ دیکھیں میرا بیٹا اس کو میں کھا رہی ہوں اور اس کی شکرگنڈی سے اس کی کلو شکرگنڈ شروع ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ مہین آپ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ لکھ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میں دس منٹ بعد آپ کو ملتی ہوں اس کی بنائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کی بنائی ہو کہ گی بھی چھوڑ دیا ہے اور چکرکتی یہ دیکھیں اس کی لکھ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اتنی اچھی آرہی ہے اب میں اس میں یہ چھوٹے والا ایک کپ چینی کا ڈالا رہی ہوں اگر ضرورت ہوئی تو پھر ڈالوں گے دیکھیں دیکھیں اور سال میں ہی ایک اور چھوڑ دے چینی بھی تھوڑا سا پانی چھوڑی دے ہی اور یہ تکیلوں وہ ایک کپ ٹکونٹ آپ کو یہ ڈال کر اس کی اچھی طرح بنائی کر کے تو میں آپ کو ڈی چھوڑ کر کے لکھاتی ہوں اور یہ میری باز سنیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس میں ڈرائی فوٹ جتنا مزی ڈالیں جتنا ڈالیں گے ڈرائی فوٹ اتنا ہی مزیدار ہوگا ظاہری باتیں بڑوں کا کہاوت ہے نا جتنا گھوٹ ڈالوں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا یہ آپ جب آپ کھائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے کی نئی چیز ہوگی اور دیکھیں میں نے کتنی آسان کری کے سے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا اور اس میں ذرا سے بھی کوئی دھاگے نہیں کوئی کچھ نہیں آرہا اس میں یہ دیکھیں کتو کش کر کے بنائیں اور بہت مزید آئے گا یہ اب میں آپ کو بھی چھوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ چینیز کا مکس ہوتی اس نے پانی چھوڑنا ہے اس کو خشک کر کے تو میں آپ کو بھی چھوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ خلوہ ماشاءاللہ بالکل تیار ہو گیا دیکھیں اس نے کیا ہے اس کی نشانی کہ گھی چھوٹ گیا گھی چھوڑ دیا اس نے پہندے دیکھیں خالی ہے یہ دیکھیں اوپر گھی جو ہے سارا آپ کے سامنے سارا آپ کے سامنے میں بہت مزیدار بنا ہے اب میں آپ کو اس کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں اس میں کچھ نہیں ڈالا سوائے چینی گھی اور تھوڑا سا کھوڑا نہ کوئی دور ڈالا ہے میں نے اس میں کھویا ڈالا ہے لیکن خالوا کہہ رہا ہے کہ کمال ابھی کمال ہے میں نے اس کو پتلا پتلا سے پھلا کے تو اس کی میں نے کٹنگ کی ہے تو یہ دیکھیں مانشاللہ کتنی اچھی اس کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے برشی کی طرح ہوتی ہے تو یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کی اوپر وہ پیشتہ وغیرہ لگا کے آپ اس کو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کیا آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں ٹکڑی کی شکل میں بھی بنا کے آپ کھا سکتے ہیں چھنک ہو گیا جی یہ ہمارا شکر گندی کا حلوہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں اس کی لک دیکھیں مانشاللہ کتنا خوبصورت بنا ہے کتنا ٹیسٹی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اب بنائیے گا ضرور اور کھائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحیح تاندرستی دے جو پردیس میں ہیں میرے بہن بھائی اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح تاندرستی دے اللہ تعالیٰ ان کے رزق مضافہ کرے ان کی پریشانیاں دور کرے جس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کام یاب کرے اور ان کو اپنے حفظوں مان میں رکھے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا مجھے اللہ تعالیٰ بس طرح کی متاجی سے بچائے جس کا جو جو مسئلہ ہے جو جو پریشانی ہے ہر ایک انہوں نے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے لیکن فردر فردر میں ہر ایک کا نام تو نہیں لے سکتی لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے بچوں کہ رزق کا ہوتا ہے روزی کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں برکت ڈالے جن کو مسئلہ مسائل ہے ان کے سب اللہ تعالیٰ ختم کرے اور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لیکن لیکھیں آپ سے ایک چھوٹی سی رکھیں سکرین پہ آپ کی یہاں پہ سائٹ پہ آئے گا نشاند آپ اس میں دیکھیں سبسکرائب جونس سبسکرائب جونس سبسکرائب جونس ہیں 49% لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پرید ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں سبسکرائب بھی کریں کیونکہ دیکھیں وہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ضرور کریں ہیں تو بڑی میرے بانی ہے آپ کی دعا میں یاد دکھئے گا اللہ فیز